تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ فائنل سے پہلے جو اپنا ریزلٹ ہے وہ خود کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کتنے مارکس چاہیے ہوں گے فائنل میں پاس ہونے کے لیے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایٹی مارکس کا پیپر ہے تو جیسے ہنڈرڈ میں سے پہلے پیپر ہوتے تھے اور تھرٹی تھری والا پاس ہوتا تھا لیکن ویڈیو میں جو ہے وہ پرسنٹیج ہر ایک قویزز کی پرسنٹیج الگ ہے اسائیمنٹس کی پرسنٹیج الگ ہے جی ڈی بی کی الگ ہے میٹرم کی الگ ہے اور فائنل کی الگ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ خود اپنے جو مارکس ہیں ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاستک دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کریے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ اگر آپ پوائنٹ سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو نکالنے نہیں آئیں گے اپنی پرسنٹیج تو آپ نے ویڈیو کو لاستک دیکھنا ہے پہلی بات یہ ہوگئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو پلیل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ اسی طرح کا ہیلپنگ مٹیریل آپ کو میرے چینل پر میٹ جائے گا اور قویزز، آسائیمنٹ، شارٹ لیکچرز اور بہت سے چیزیں آپ کو اس چینل پر اولیبل ہوں گی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کونسے سبجیکٹ پر شارٹ لیکچرز چاہیے تاکہ میں ان کی پریپریشن ابھی سے سٹارٹ کر دوں اور ابھی سے وہ ریکارڈڈ ہو جائیں کیونکہ بعد میں جو ہیں آسائیمنٹ، قویزز آ جاتے ہیں اور اس کے لئے ٹائم نہیں بچتا پھر تو اسی لئے آپ مجھے پہلے سے بتائیں تاکہ میں آپ کے وہ لیکچرز جو ہیں پروائیڈ کر دوں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیل چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بہت بینیفٹ ہونے والا ہے آپ کے لئے آگے چل کے کیونکہ کچھ ٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم قویزز آسائیمنٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس کا جو ہے ریزلٹ پر افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس کا ریزلٹ پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سال جی تو چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہ بہت بینیفٹ ہونے والا ہے آپ سب کے لئے چینل تو میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنا ویو ریزلٹ کیلکولیشن کیسے خود کر سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا کہ قویز جو ہیں ہمارے 5% ہوتے ہیں اسائیمنٹ جو ہیں وہ 10% ہوتی ہیں جی ڈی بھی جو ہمارا ہوتا ہے وہ 5% اور میڈ ٹرم جو ہے وہ 30% اور فائنل ٹرم جو ہے وہ 50% ہوتا ہے تو جب آپ دیکھیں اگر آپ کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ آپ کے قویزز ہوئے ہیں چار قویزز ہوئے ہیں اور ٹین مارکس کا ٹوٹل قویز ہوتا ہے تو اگر آپ کے چار قویزز ہوئے ہیں اور ان کے ٹوانٹی مارکس ہیں اگر آپ کی تین اسائیمنٹ ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی مارکس کی تو وہ ان کو پلس کریں ہم ٹوانٹی پلس ٹوانٹی پلس ٹوانٹی تو وہ سکھٹی بنتے ہیں اور جی ڈی بھی کی بات کریں تو جی ڈی بی اگر آپ کا ایک آیا ہے کسی سبجیکٹ کا تو وہ اس کے پانچ نمبر ہے ٹوٹل اور میڈ ٹرم جو ہوا تھا وہ چالیس نمبر کا تھا اور اس دفعہ جو فائنل ہوا تھا وہ ایٹی مارکس کا تھا تو آپ اپنے جو کیلکولیشن ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پہ میں نے اپٹین لکھتا ہے اپٹین او بھی کہ ہم نے جو ہیں وہ ٹین میں سے کتنے اپٹین کی ہیں ٹونٹی میں سے کوزیز میں ہم نے لگا لیں ہم نے سولہ یا سترہ لگا لیں سترہ ہم نے جو ہے وہ اپٹین کی ہیں اور آسائمنٹس میں ہم نے مطلب آسائمنٹس میں سکسٹی ہے تو ہم نے جو ہے ففٹی اس میں سے ہم نے گین کیے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جی ڈی بی ہے تو جی ڈی بی میں ہم نے تین یا چار اتنے ہم نے گین کیے ہیں اور جو ہمارا میڈ ٹرم ہے کسی سبجیکٹ میں آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے اس سارے کی کیلکولیشن کر لینی ہے کہ اس سبجیکٹ میں میرے قویزز میں کتنے نمبر ہیں اسائیمنٹ میں کتنے نمبر ہیں جی ڈی بی میں کتنے نمبر ہیں اور میٹر میں کتنے نمبر ہیں میٹر میں دیکھیں میٹر میں آپ کے مطلب لگا لیں کہ آپ کے جو ہیں وہ بیس نمبر آگئے ٹھیک ہے بیس آگئے اب آپ کو فائنل کے لئے کتنے چاہیے ہوں گے پاسنگ مارکس تو اب یہاں سے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کو final میں کتنے marks چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جب ہم 70 کو divide کریں گے 20 پہ یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں جب ہم نے 17 کو divide کیا 20 پہ اور اس کو multiply کرنا ہے پھر آپ نے جو percentage ہوگی اس کے ساتھ تو یہ ہمارا آ گیا 4.25 ٹھیک ہے کہ quizzes میں ہمارے 4.25 ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 4.25 ٹھیک ہے اور جب assignments کی بات کریں تو assignment میں دیکھیں 50 کو ہم divide کریں گے 60 پہ یہاں پہ ہم کر کے میں بتاتی ہوں 50 کو ہم divide کریں گے 60 پہ اور 10% ہے یہ اور یہ multiply کر دیں گے 10 سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 8.3 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 8.3 8.3 ٹھیک ہے by 40 20 divided by 40 اور multiply کس سے کیا multiply 30 سے تو یہ کتنی percentage آ گئی 15 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گئی 15 اب جو view میں جو passing marks چاہیے ہوتے ہیں وہ 50% آپ کے marks کسی subject میں ہیں تو پھر ہی وہ subject جو ہے وہ آپ pass کر سکتے ہیں اب آپ نے ان کو total کر لینا ہے تو یہ 15 3 اب اس کو ہم total کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام کو 4 0.25 plus 8.3 8 sorry 8.3 8.3 plus 3 plus 15 تو یہ ہمارا آ گیا 30 30.55 ٹھیک ہے 30.55 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آگے جو آگے کتنے آگے 30 30.55 پرسنٹیج ٹھیک ہے اور passing marks ہمیں کتنے چاہیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں marks جو ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں passing marks جو ہے وہ 50 پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہمارے for example ہمارا جو ہے وہ paper میں 24 marks ہے ہمارے تو اسی طرح ہم کریں گے کہ پھر کیا کریں گے کہ اس کو 24 4 divided by 80 multiply 50 تو یہ کتنا آگیا 15 ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں 15 کو add کریں گے plus 30 پوائنٹ 55 5 تو یہ ہمارے پاس 45.55 آ دائے گا یہ بھی کم marks ہے کیونکہ ہمیں passing marks جو ہے وہ چاہیے جو ہے وہ 50% تو اگر ہم یہاں پہ 28 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 28 کر دیتے ہیں یا آپ کے assignments quizzes میں اچھے marks ہیں تو آپ وہاں سے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو یہ دیکھیں جب ہم 28 کو divide کریں گے 80 پہ 80 پہ اور اس کو multiply کریں گے 50 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 17.5 اب اس میں ہم plus کریں گے 30 40.55 یعنی کہ اپنی assignments quiz gdb اور mid term کے result کی percentage ہم final میں add کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 48 point ابھی بھی کام ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں important نہیں رکھتی assignment quizzes تو یہ بہت زیادہ important رکھتی ہے تو آپ نے چینل کو subscribe کر لینا ہے یہاں پہ آپ 100% جو ہے وہ correct solution provide کیے جائیں گے تاکہ آپ کو final میں بھی کوئی problem نہیں face کرنی پڑے تو آپ نے چینل ہے اس کو ضرور subscribe کر لینا ہے ادھر میں 33 کر دیتی ہوں تو اب دیکھیں اب میں کروں 33 divided by 80 multiply 50 تو یہ آجائے گا 20 ٹھیک ہے 20 پوائنٹ اور اس کو پلس کر دوں گی 30 پوائنٹ 55 ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 51 تو یہ 51 پرسنٹ مدلب اگر ہمارے جو ہیں اگر آپ کے assignment اور quiz میں اتنے marks ہیں تو آپ کے final میں 33 marks ہوں گے تب ہی آپ جو ہے وہ 50 پرسنٹ جب passing marks ہوں گے تب ہی آپ سبجیک میں pass ہوں گے تو میری دعا ہے تمام students کے لیے اللہ پاک تمام students کو اچھے نمبروں سے پاس کرے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں بس مجھے یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت بینی فیٹ ہے آپ کی quizzes assignments اور gdb کے solutions آپ کو یہاں پہ میں پروائیٹ کروں گی انشاءاللہ تعلیٰ 100% کریکٹ اور آپ کی help کرنے کی پوری کوشش کروں گی جزا کر